پاکستانی شائکی نے کرکٹ بھارت اور امریکہ سے شکست کا دکھ بھول نہ پائے پاکستانی شائکی نے کرکٹ بھارت اور امریکہ سے شکست کا دکھ بھول نہ پائے پاکستانی شائکی نے کرکٹ بھارت اور امریکہ سے شکست کا دکھ بھول نہ پائے پاکستانی شائکی نے کرکٹ بھارت اور امریکہ سے شکست کا دکھ بھول نہ پائے پاکستانی شائکی نے کرکٹ بھارت اور امریکہ سے شکست کا دکھ بھول نہ پائے دارت سے کرکٹ میچ ہارنے پر پٹیشن دائر کر دی گئی درخواست کے مطابق کپتان باورازم اور دیگر ٹیم عراقین کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے ساتھی ٹیم مینجر کوچ اور چیف سیلیکٹر کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنے کی استدا کی گئی ہے دارت نے اندراج مقدمہ کی درخواست پر پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی ہے اور ایسے چھو تھانا عروب کو اکیس جون تک ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے پاکستانی شائقی نے کرکٹ بھارت اور امریکہ سے شکست کا دکھ بھول نہ پائے ٹیم پر جاری تنقید کے ساتھ اب بغاوت کا کیس بھی دائر کر دیا ایک وکیل کی جانب سے ایڈیشنل سیشن جج گجرانوالا تمسال زیب نعیم کی عدارت میں آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ میں امریکہ اور بھارت سے کرکٹ میچ ہارنے پر پٹیشن دائر کر دی گئی درخواست کے مطابق کپتان باور آزم اور دیگر ٹیم عراقین کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے ساتھ ہی ٹیم منجر کوچ اور چیف سیلیکٹر کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنے کی استدا کی گئی ہے دالت نے اندراج مقدمہ کی درخواست اور پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی ہے اور ایسے چھو تھانا عروب کو اکیس جون تک ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے پاکستان جو ہے میچ ہار چکا ہے اور فینس کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے باہر جا رہے ہیں فینس اور کافی زیادہ جو پاکستانی فین نراز نظر آ رہے ہیں کچھ فینس ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہیں گے آج کے میچ کے بارے میں اور ان کی کیا ایکسپیڈیسن سے کیا کہیں گے میچ پہ او یار بس چھوڑیں پھر بھی بس اچھی ٹیم جیت گئی انڈیا اچھا کھیلی انڈیا جیت گی بس کیا کرنا جاتے ہیں پاکستانی ٹیم زلیلی کراتی ہے زلیلی کرانا ہوتا ہے انہوں نے ہمیں بس اور کچھ نہیں کرانا ہوتا پاکستانی پوری ٹیم کو رہا دو کیا کرنا چاہیے آدھی ٹیم کو رہا دو اماد ہو سین یہ وہ کیا کر رہے تھے یہ کیا مزے کرنا آئے ہوئے تھے ویکیشن پہ آئے ہوئے گھوم رہے سارے کر کیا رہے یہ آپ یو ایس ایسے ہار کے انڈیا جیتا دیا حال ہے ہمارا پورا ٹائم ویس کر دیا ہے دیکھا ٹیم این کو لے جاؤ لے جاؤ آپ فینز یہ ہیں کافی زیادہ نراز ہیں اور غصے میں نظر آ رہے ہیں اور پاکستانی فینز یہ ہیں وہ لیکن غصہ بنتا ہے ان کا اور اس وجہ سے کیا کہیں گے آج سے میک پہ پاکستانی اس طرح کا میک آسکتا ہے پھر بھی اور ٹیم ہوتی تو یہ ایک مانچ اور پہلے ہتم ہوگا میں بھی اور پاکستان کیا لنگ پہتے ہیں ہم سکتے ہیں انشاءاللہ کب؟ برجن کیا کہیں گے؟ تو پاکستان ٹیم جو فینز ہیں وہ کافی زیادہ غصے میں نظر آ رہے ہیں اور نراز ہیں اور پاکستانی فینز انڈیا فینز ہیپی ہیں اور جس طرح کی جو میچ ہوئے شروع میں جب پاکستان نے ٹوٹل دیا اور لگ رہا تھا کہ پاکستان یہ میچ جی سکتا ہے لیکن آج وہ بولر نے اچھی پرفارمس دی کیا ہوا آج آج جی بیا پاکستان آپ نے دیکھا نہیں we just won it was great like you just got to be drunk enough to know that we won but boys played well انشاءاللہ boys played well پاکستان کیا کہیں گے پرابو یہ کیا ہو گیا اے پرابو پرابو آپ نے یہ ہے یہ دیکھا ہے to fans کیا ہوا ہی ریلیز عمران خان ریلیز عمران خان ریلیز عمران خان یہ جبائی صاحب آ رہے ہیں پانی پی رہے ہیں بھجن آپ کے ایک منٹ چاہیے کیا ہوا ہے کوئی ورڈ نہیں آپ نہیں سمجھا رہی کیا ہوا ہے لیسے کلی چو ورڈز پہ انگ جب ان کے آٹھ ہوت ہو گئے تھے اس ٹائم پہ ہم نے ایسے ہی فالتو دس رنجز دیئے چینجوں کے نہیں دینے چاہیے تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا چینج ہونی چاہیے کہاں گلتی کی کیا ہوگا پاکستان تو مطلب کبول کپ سے تو باہر ہو جگا ہے نہیں جب اتنی اچھی بولنگ کر لی جو اچھا سارٹ مل گیا تھا تو باڈی لینگویج کا مسئلہ ہے مائنسٹ کا مسئلہ ہے رزوان نے جو شارٹ کھیلی ہے جہاں پہ ایک ڈبل پیس پیگٹ ہے بلکل دوسرا فخر نے جو کھیلا ہو تیسرا ہی ہے کہ عماد وسیم جو سنگل بنتے تھے نہیں بنائے جو ڈبل بنتے تھے وہ نہیں بنائے پانچ رنجز سے آ رہے ہیں عماد وسیم وہی پانچ شی رنجز اچھے بھاگ لیتا تو کم بن جاتا تو آپ کیا کہیں گے رزوان کی شارٹ سلیکشن بہت غلط تھی بہت علاوہ عماد وسیم کی فٹن رزوان کی وجہ سے آ رہے ہیں ہم فخر کو بھی وہ شارٹ نہیں کھیلنی چاہیے تھی پچھلے آور میں اس نے دو چھکے مار لیے تھے ایک چھتہ مار لیا تھا اب بونڈی آگئی تھی اس کو وہ شارٹ نہیں کھیلنی چاہیے تھی جو اس نے کھیلی ہے یہ فینس کے ریاکشن ہے جی فینس کافی زیادہ نراز ہیں اور آپ کا سب کا ایک منٹ چاہیے کیا سمجھتا ہے اس کے میچ کے ورے کیا کہیں گے مزہ ہے ہاں اچھا تھا میچ کلوز تھا جیت سکتے تھے لیکن انڈیا بھی تو کھیل رہا ہے وہ بھی جیت سکتا تھا وہ جیت رہا انہوں نے اچھا کھیل رہا بومرہ نے بولنگ بہت زیادہ کری ہمیں اچھا امید چکی نہیں پرکستان سے تو ادھا تک کافی اچھا گیم ملے تینکیو جی تینک